ایشیا کپ 2030 کا فینل انڈیا نے اپنے نام کر لیا ہے ویری امپریسیف بولنگ فرم محمد سیراج جس طریقے کا آج انہیں نے سپیل کیا ہے بولنگ کا اپنے شاید وہ اپنے پورے کیریئر میں اپنے اس بولنگ سپیل کو یاد رکھیں گے جس طریقے کی زبردست بولنگ آج انہیں نے کروائی محمد سیراج نے بہت ہی زبردست لائن اور لیند کے ساتھ آج بولنگ کروائی اور بالکل بھی بیٹسمنوں کو موقع نہیں دیا سیرانکن بیٹسمنوں کو ان کے حلاف اچھی ہٹس کر سکے اچھی بیٹنگ کر سکے اور بالکل انہوں نے سیرانکن بیٹنگ لائن آپ کو موقع نہیں دیا اور سیرانکا کی پوری بیٹنگ لائن آپ کو انہوں نے اتباہ کر کے رکھ دیا اور جس طریقے کی بولنگ آج نظر آئی ہم انڈیا کی طرف سے آج لگ رہا تھا کہ کوئی دنیا کی نمبر ون ٹیم کھیل رہی ہے اور دنیا کی نمبر ون ٹیم میں اس طرح اس طرح ڈومینیٹ کرتی ہیں اپنی گیم میں اس طرح سے کرکٹ کھیلتی ہیں اور آج ہمیں نظر آیا انڈیا ٹیم کی پرفومنس سے کہ دنیا کی نمبر ون ٹیم کیسے پرفومنس سے آج ہمیں بلکل سامنے آج ان کی پرفومنس سے ہمیں پتا چلا کہ جس طرح سے انہیں نے پرفومن کی کیونکہ دنیا کی نمبر ون جو ٹیم ہوتی ہے وہ اپنی پرفومنس سے پورے ورلڈ میں اپنا ایک امپریشن ڈال دی ہے اور پورے ورلڈ میں ان کی پرفومنس کو دیکھ کے پورے ورلڈ میں ان کا نام لیا جاتا ہے آج ایڈیا نے اس چیز کو پروف کیا اور سوائے ایک میچ کے پہلے میچ کے جس میں جو بارش کی نظر ہو گیا ایڈیا کی فور ویکٹس گیر کی تھی اس میں بھی ٹو سکسٹی سیون انہوں نے بنا لیا تھا پاکستان نے وہ سکور چیز کرنا تھا سوائے اس میچ کے پورا ایشیا کپ زبردست کلائے انڈین ٹیم نے اگینس پنگلہ دیش بھی کیونکہ انہوں نے کافی زیادہ چینجز کر لیے انہوں نے کافی سارے نئے پلیئروں کو موقع دیا اوہرال دیکھا جائے تو اچھی پرفومنس رہی اس ایشیا کپ میں انڈیا کی ٹیم کی اور آج کی میچ میں جس طرح سے انہوں نے بولنگ کروائی بلکل سرلنکان بیٹرز کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ انکس کو سنبال سکیں سرلنکان نے آج جس طرح سے بیٹنگ کی ان کی بیٹنگ دیکھ کے لگ رہا تھا ایسا کہ جیسے کہ پانچ یا دس آور کی گیم ہے پچاس آور کی کرکٹ کھلے نہیں آئے وہ اور جس طرح سے وہ بیٹنگ کر رہے تھے جو انڈیا بولرز کی جانب سے اچھی لائن اور لائن پر بالنگ کی جا رہی تھی مطلب انہوں نے کسی بولر کو رسپیکٹ دی نہیں مطلب وہ اس طرح سے کھیلے تھے جیسے کہ ان کو پانچ دس آور دیئے گئے ہیں اور بس ان دس آور میں انہوں نے سکور کرنا ہے انتہائی انپروفیشنل طرح سے آج انہوں نے کھیلا سرلنکان بیٹرز نے بلکل ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کوئی ایک پروفیشنل ٹیسٹ پلنگ نیشن کھیل رہی ہے اگنس انڈیا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی کلب کی ٹیم ہے جو کہ بلکل انپروفیشنل پلیئرز ہیں جس میں جو اگنس انڈیا کھیل رہے ہیں اور اس طرح سے آؤٹ ہو رہے ہیں اس طرح کی پرفارمنس سرلنکا کی جانب سے ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اچھا ایک فائنل ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اچھے پرفارمنس آئے گی سرلنکا کی جانب سے لیکن کریٹ گوز ٹو انڈیا جنہوں نے زبردست بولنگ کرائی محمد سراج نے اپنی لائن اور لیندھ کو منٹین رکھا اور کریٹ گوز ٹو روئیس شرما کیپٹین سی جنہوں نے اپنی بولنگ کو بالکل ایک کلکلیٹڈ انداز سے اپنے بولرز کو یوٹلائز کیا اور محمد سراج کو ہی کیری آن کیا آگے میچ کے انڈ تک اور اس کا ریزیڈ یہ نکلا اس کا ریزیڈ یہ نکلا کہ سرلنکل پوری بیٹنگ لائنہ پچاس رنس پہ آؤٹ ہو گئی اور انڈیا نے بہ آسانی چھے ورز میں یہ سکور چیز کر کے اسیا کب دوزہ تیس کا فائنل جیت لیا میں ایک انگلیش سپورٹس چینل ہے اس پہ دیکھ رہا تھا انگلینڈ کے سابق پلیئرز تھے اس میں سرلنکل پلیئرز بھی سابق تھے اس میں اس میں اس میں ان سے جب نام نہیں لیا پاکستان نمبر ون رنکنگ ٹیم ہے اس ٹیم آئی سی سی رنکنگز میں لیکن پاکستان کا کسی نے نام نہیں لیا وہی بات آ جاتی ہے کہ پاکستان اس اسیا کب میں اس چیز کو پروو کرتا اور پوری دنیا پہ ایک امپریشن جاتا پوری دنیا کو کہ ہم نمبر ون ٹیم ہیں اور ہم اپنی پرفومنس سے اس چیز کو پروو کر کے پاکستان دکھاتا کہ نمبر ون ٹیم کیسے پرفوم کرتی ہے ابھی سوت افریقہ اور اسٹیلیا کی سیریز بھی جاری ہے اور سوت افریقہ جس طریقے سے کھیل رہا ہے اس میں لگ رہا ہے کہ ایک پرفیشنل ٹیم جس طریقے سے پرفوم کرتی ہے اور رن سکور کرتی ہے اور موڈرن ڈے کی جو کرکٹ کھیلتی ہے وہ سوت افریقہ کی سوت افریقہ ٹیم کی بیٹنگ سے ہم دیکھ سکتے ہیں میں ایک سار ویڈیوز میں بات کرتا ہوں کہ آج کی موڈرن ڈے کرکٹ بہت فاسٹ ہو گئی ہے اور اس کا ہم سوت افریقہ ٹیم سے کی پرفومنس سے اس کا ہم اندازہ لگا سکتے کہ جس طریقے کی وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور اگنس اوستریلیا جو کہ ایک زبردست ٹیم ہے اس کے اگنس جس طریقے سے جس طریقے کی وہ پرفومنسز دے رہے ہیں بہت امپریسی پرفومنسز دے رہے ہیں اور آج کی موڈرن کرکٹ کیا ہوتی ہے واقعی وہ ہمیں سوت افریقہ کی بیٹنگ سے دیکھنا چاہیے اور ان کی جو انکس تھی جس طریقے سے انہوں نے اگنس آسٹریلیا جو انہوں نے انکس کے لئے اور 400 پلس انہوں نے آسٹریلیا کو ٹارگٹ دیا یہ ہوتی ہے کرکٹ آج کی اور یہ ہوتی ہے آج کی کرکٹ اور یہ ہوتا ہے نمبر ون کرکٹ ٹیم کا پرفومنس کرنا اس طریقے سے جبکہ پاکستان کی پرفومنس اس کے برقس انتہائی ناقابل برداشت انتہائی بری پرفومنس ہم کہہ سکتے ہیں ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم آج ایس ایسی وارڈ کپ دوزہ تیس میں اچھا کمپ بیک کرے گی اور دنیا کو دکھائے گی کہ نمبر ون ٹیم کی کیا پرفومنس ہوتی ہے اپنی بیٹنگ بالنگ فیلڈنگ ہاتھ چیز سے پاکستان کی کرکٹ ٹیم انشاءاللہ پروو کرے گی اس چیز کو کہ نمبر ون ٹیم کی پرفومنس کس طرح کی ہوتی ہے اور نمبر ون ٹیم کیسے پرفومنس کرتی ہے